السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہوتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کو قرآن عزیز میں دیکھتے اور جو سوال کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ضرورت دیئے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے مفتی اس کے مسئلے کا حل بتاتا ہے جواب دیتا ہے لیکن ایک چیز اتنی مشہور ہے کہ لوگ بھی مفتیان اکرام سے فتوہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے ہر کوئی اپنی رائے قائم کر رہا ہے ہر کوئی اپنی دھکا رہا ہے تو وہاں پر مجھے پوچھوں گے آپ تو ڈاکٹر صاحب منا آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے کیا سے یہ ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ایک طرف ایک بندہ ہے ایک طرف ایک اللہ کا بندہ ہے جو دعلم دیوبند کے خلاف اپنی زبان مینے کھو رہا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو دیوبندی بولنے والے اپنے آپ کو قاسمی بولنے والے اہل دیوبند اپنے آپ کو بولنے والے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے اس کو آپ مخالبت کیسے کہوں گے مد مد مقابل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بریل بھی ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں پر ایک بندہ تمہارے اوپر حملہ ہی نہیں کر رہا ہے تمہیں کچھ بول نہیں رہا ہے تمہیں اختلاف نہیں کر رہا ہے اور دعلم دیوبند کو اپنا ماخذ اپنا مزدر اپنا مرجع سب کچھ مانتا ہے اس کے بہت جو دیوبند والے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات اور نجہ نے کہہ رہے ہیں طرح طرح کی باتیں اس کے تعلق سے شوشن ملائے کے اوپر چلا رہے ہیں تو یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں مد مقابل جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا ہے اٹیک مجھے اگر آپ سے دشمنی ہو آپ مجھ پر اٹیک کروں گے میں آپ پر اٹیک کروں گا آپ مجھ پر میرے سوال کا جواب دوں گے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا یہ ایک سلسلہ چلتا ہے لیکن اگر آپ مولانا صاحب کے بارے میں اگر پوچھنا چاہ رہے ہو تو وہ بندے کے تعلق سے مجھے بتاؤ اس نے دو چار سال کے انہوں نے اپنی زمان خولا دعلم دیوان کے خلاف مولانا عرشد مندی کے خلاف مولانا و قاسب نومانی دامر برکاتوں کے خلاف اس نے زمان کھولا تو یہ جب وہ اندجہ اپنی زبانی نہیں کھول رہا اس تعلق سے وہ خود کا اعلان ہے ہمارا ماخد ہمارا مزدد علماء دین ہے ہم کوئی الگ فرقہ نہیں ہیں ہم خود اہل سنوال جماعت کے ماننے والے ہیں اور وہ خود ایک بار نے تین مرتبہ اپنے بیانات میں خلازہ کر چکا ہے کہ مجھ سے اگر کدھ اونچ نیچ ہوئی ہے باتچیت کے اندر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے دربارے میں کہنا معذرت خواہ ہوں مولانا سلمان صاحب مزائل سے ان کے دو تین گھنٹے اس ٹاوک کے اوپر بات جئے سارے اعتراض کے اوپر ہر اعتراض کے بعد نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا پھر بھی میں معافی جاتا ہوں وہ بندہ تو کچھ کہنے رہا اور پھر بھی اس کے اوپر ترہ ترہ کے فتوے پھر بھی اس کے اوپر ترہ ترہ کے کنڈیشنز ڈالنا اب یہ نہیں بات نے سباتا ہاں کہتے ہیں اچھی بات ہے اپنی جو بات کری ہے میرے ذہن میں جو شک اور سبا ہر اعتراض اس کو بھی سنگی تاکہ اس کا جواب دی اس کا فضلہ بھی ہے کہ دارگر میں جو چارجر لگائے ہیں غلط اور دوسر محبنی ہیں کیا بھلے دارگر میں جو ان کے اوپر چارجر لگائے ہیں جو مسائل فزان کی ہیں کیا لگائے بھلے ان کے اوپر ان کے اوپر تو بات سابق کر کے بات رہا ہے کیونکہ بات ہے شریعت کے خلاق ہیں ہاں دارعلوم سے ڈائرک کوئی جھگڑا تو ہیڈی مولانا ساتھ آتا ہاں دارعلوم تو کچھ بشیات پر آیا جب شریعت کے خلاق باتیں ہونے لگی تب دارعلوم آئے چاہے مولی براہیم دارعلوم دیبن آیا نہیں ہے میری بات دارعلوم دیبن آیا نہیں ہے ڈاکٹر سہا بچ میں سے بات مت کرو بات کر رہا ہوں گے تو پوری بات کرو گئر جانب دار بن کے بات کرو اور امانت کے ساتھ دارعلوم پیسے آیا ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کسی کی طرف داری کر کے بات اللہ کو آزے نہ جائے جو صحیح بات ہے وہ کرو دارعلوم نے ہو کے فتوہ کبھی کوئی مفتی میں خود مفتی ہو یار میں نے خود دارعلوم دیبن سے پڑا ہے میں کبھی ہو کے کسی اوپر فتوہ نہیں لگاؤں گا فتوہ کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھتا ہے فتوے کا میننگ کیا ہوتا ہے فتوے کو فتوہ عربی میں کہتے ہیں کسی سوال کا جواب فتوہ تو یہ ہے دارعلوم نے فتوہ لگایا دارعلوم نے کسی میں سوال کیا نہیں کون کہتا ہے سوال نہیں کیا ہرے یاد آپ کا ذواب بھی نہیں مزاک کر دے آپ کو نہیں پتا سوالات نہیں آیا نہیں پتا آپ کو ارے بڑے بڑے سوالات نہیں بڑے بڑے خطوط سوالوں کے خطوط روانہ کیے دارعلوم دیبن کو دارعلوم دیبن کو دارعلوم دیبن کو سوالات کے خطوط روانہ کیے اہل شورا والوں نے اہلیان شورا نے دارلوم دیون کو خطوط روانہ کی خطوط یہی تو یہی تو بڑی خیانت کیا نا خط بیجنے میں نے اپنا نام میں لکھا نیچے میں اگر کسی دارلوم فتحہ لکھوں گا نا اپنا خود کا نام لکھوں گا ایک میں اب آپ تھوڑا 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 آپ رکھ جائیے دارلوم نے جو موقع آئیتیا اس سے پہلے پیج پر لکھا ہے کہ مفصید شفی صاحب سلیم اللہ خان صاحب ان لوگوں نے خطوط لکھے شورا کے آدمی ہیں کیا تو انہوں نے کب لکھے یہ بیش میں سے بات کرنے آپ دیکھو آپ عمر دراز لگتے ہو آپ کی آوازیں لگ رہا ہیں آپ درمیان سے بات کرنے ہو دیکھو میں نے پہلے ہی آپ کو کہے دیا آپ سوال کرنے کے اندر آپ خائن ہو سوال کرنے کے اندر آپ کی نیت بلکل درست نہیں ہے سنیے 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 اس وقت دنیا کے بہت سے علمائی حق اور مشاہد وغیرہ کی طرف یہ تقاب کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد صاحب صاحب قادری کے نظریات افکار کی سلسرے میں دارلوم دیومن اپنا موقع واضح کرے حالی میں بنگلہ دیش کی متعدد علماء ملک کے بعد علماء کی طرف سے خطوط محصول ہوئے یہ اہلی خواہ ہے بہرحال سب پتہ ہے میرے کو آپ درمیان سے بات کرو اب سٹارٹ سے بات نہیں ہے یا تو آپ جاہل ہو اس مجلسل عنوان کو لے کر اس ٹوپک کو لے کر آپ کو بالکل علم نہیں ہے آپ اس میں سے خودے ہو یا تو پھر آپ اپنی سب دل کی بات کہنا چاہتے ہو آپ سب اپنی مند کی بات منوانا چاہتے ہو بہرحال اب میں آپ کے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ اپنے دارولوم خبرے میں جھوٹ بول رہے ہیں اپنی سب کیا دارولوم شکارل پارے میں جھوٹ بول رہے ہیں چلو کے دارولوم کیا آپ کے آواز کلر نہیں آرہی آپ آرام سے کہیے چلائیے مدемhare۔ کلر سنے آرہے ہیں وہ چلme رہے ہو جاں اس کو پھات رہے ہیں آپ دارولوم کے پارے میں جھوٹ بول رہے ہیں استقفیر اللہ موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کو شرعہ مانی چاہیے آپ آپ کے بچے کی عمر سے بچے اس طرح کی بات کر رہے ہو کیا جھوٹ بولا میں نے چلو ٹھیکے چلو چلو سابیت کرو چلو سابیت کرو کیا جھوٹ بولا میں نے ہاں تو رکو بھی تر تو سابیت کریں گے ہاں اور جب عمید بول رہے ہو نا پھر جب میں بولوں گا نا پھر آپ اپنے موں کو ٹالا لگانا آپ عمر میں بڑے ہو میرے سے اس لئے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں بولیے کیا بولنا آپ پر میرا جھوٹ صاحبی دیجئے میرا جھوٹا اتنے کے بات نہیں سنو گا میرا جھوٹ کیا جھوٹ بولا میں نے آپ نے کہا کہ اہل شورا نے خطوط دکھاؤ بلکل دکھاؤں گا بلکل دکھاؤں گا بلکل ایک نہیں خطوط پہ بات کرو خطوط پہ آپ رکو گے وہاں پر اور آگے بولو دیوبان نے یہ کہا کہ فلا فلا ملکوں سے خطوط آئے یہ بیچ میں کی بات کر رہے ہو درمیان کی بات کر رہے ہو سٹارٹ کی بات کرو سٹارٹ کی سٹارٹ میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا سب سے پہلے جو خطوط گھرے لوگوں نے مولانا ساتھ کے بیانات کو لکھ کر ظالم کو بھیجا جب یہ شورا آمات کا حصہ بھی نہیں تھا سٹارٹ سے بات کرو نا درمیان سے کیوں بات کر رہے ہو خود منافق بات کر رہے ہو تم کیا میرا جھوٹ ساتھ منافق تو تم من گئے ہو درمیان سے کی بات کر رہے ہو درمیان سے کی بات کر رہے ہو سٹارٹ سے بات کرو نہیں نہیں جو صحابہ کو کافی سے اس کے بارے بات کس نے نکمہ کہا کس نے نکمہ کہا کس نے نکمہ کہا اور اگر کوئی صحابی کو یہ کہے کہ صحابی کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا تو تم بولے تو سب جائے ہم بولے تو بتاؤ سٹارٹ کیاں کام ہے نہیں نہیں اگر کوئی بندہ کوئی بندہ یہ بولے کہ صحابی کا ایک سکرو ڈھیلا تھا تو عبدالاکیم تانڈی کیا بولتا ہے اس تعلق سے نہیں ڈاکٹر لوگ بھی فضوئے گاننے لگے نای ڈاکٹر لوگ بھی آپ کا فضوئے ڈاکٹر لوگ بھی آپ کا موٹی دبندنے لگے اے بھائی موٹی سے کھا ہوں میں آپ کو پوچھا رہا ہوں میں آپ کو پوچھا ہوں نہ آپ اگر آپ مناد آل ہوتے تو آپ یہ کہتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی کہے جس نے صحابہ کے شاملے اگر کوئی بھی کہے کوئی بھی کہے کوئی بھی کہے جس نے صحابہ کے شاملہ کی وہ درندہ ہے حاکیم ٹانڈی صاحب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کا اسکروڑی لاتا تو جنیا کوئی بھی کہے آج بھی اسکروڑی لاتا تو آپ ایک کام کرو نا پہلے آپ مجھ سے یہ سوال پوچھو کہ مفتی صحیح صاحب پالنپوری رامل برکا تم نے یہ کہا ہے اپنی کتاب کے اندر صحابہ کا اسکروڑی لاتا اس پر کیا فتوہ لیں گا آپ نے کبھی استفتا کیا دارلوم کو دنیا کوئی آدمی دنیا کو استفتا کرونا تو دارلوم کا موقع لیا آپ نے ان کے تعلق سے دارلوم کا موقع لیا دارلوم کا موقع لینا تھا نا ایک سوال بناو ٹانڈا میں بیٹھ کر ایک سوال بناو کہ آپ کے دارلوم دیوبن کے بہت بڑے استاد ہے وہ لکھتے ہیں صحابہ کا اسکروڑی لاتا اس کے تعلق سے مفتی ومعلیٰ کاظی نماری کیا کہتے آپ نے فتوہ لیے کیوں نہیں لیے کیوں نہیں لیے تو لوگا میں ابھی کہے رہا ہوں آپ کو میں ابھی کہہ رہا ہوں ان کا ڈالو تو ان کا دلو کانگا ہے کیا reviewing فٹیلا پھر سے بولو ان کا جہاں کہا ہے اس میں gears کو دلو کیوں آپ کو نہیں پتا سارے دنیا کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہم کو نہیں پتا اب تم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کہتے حکیم صاحب ہو نا اپنی اپنی حکمت کے کام کرو تم حکیم ہو نا تم حکیم دوکٹر ہونا تو اپنی حکمت کے کام کرو نا لوگوں کو دوائی دو لوگوں کو انگزیکشن لگا تم پر نہیں سمجھتا ہے تم لوگوں کو جب نہیں سمجھتا ہے دین اور شریعت تم کو جب نہیں سمجھتی ہزار ٹانگ کیوالا تھی علماء کے بچ میں تو آپ پوچھنے کے آپ پوچھنے رہے ہو آپ منافقت کر رہے ہو آپ اپنے دل کا چھوڑ نکالنا چاہ رہے ہو آپ اپنے من کی آپ اپنے من کی بات میرے زمانے سننا جا رہے ہو جو کہ میں نہیں کہوں گا اور میں وہ کہوں گا جو حق ہے اب جواب سنو گے نکم نے کا جواب سنو نہیں مالا ساتھ آپ نے صحابہ کو نکمہ کہا نہیں کہا اس پر میرا پورا ویڈیو ہے مکمل ویڈیو ہے سنو قرآن شریف کی قرآن شریف کیا سنو اب سنو اب سنو کیوں نہیں لیتے لیا تم نے نام جب ٹاپک جس بندے کا چھڑا ہے اس کا نام نہ لیا تو یہ کونسی بات ہوئی ٹاپک اسی بندے کا ٹاپک اس بندے کا چھڑا اس کا نام نے لیا تو کونسا کمال کیا آپ نے سنیے قرآن شریف کیا اب جواب پورا سننا بچ میں منا سے قدمت کرنا تمہاری حکمت نے کا جڑی بوٹیوں میں دکھائیے آپ ادھر مت دکھائیے سنو مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے کیا بات کہی ہے انہوں نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تم اس کام کو نہیں کروں گے یستبدل قومن غیرکم تم کو ہدا کر اللہ تعالی دوسری قوم لے کر آئیں گا تم ملا یکونو امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نکم میں نہیں ہوں گے تو یہ خطاب صحابہ اکرام کے تعلق سے نہیں کہا ہے یہ خطاب آپ مجمع کے تعلق سے کہا ہے تم نے کیا بلی کے کان کتے کو لگا رہے ہیں بڑے ماہر ہو یہ آپ مجمع کو خطاب کرنے کے لئے کہا ہے میرا بیان پورا آجے گھنٹی کا بیان ہے اوہ ٹانڈی صاحب اللہ تعالی صاحب کا آپ مجمع کو خطاب ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کروں گے تو اللہ تمہیں جگہ دوسری قوم کو لے کر آنگا پھر وہ تمہاری طرح نکم بھی نہیں ہوں گی جب اللہ تعالی تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے کر آنے بات پوری سنو ابھی بشمی کو بک بک کرو چم چا ما دلاؤ بشمی بات پوری سنو بات پوری سنو چم چا ما دلاؤ نہیں تو سنو میرے بات پوری ہوں گھوں میرے بات پوری نے بھی میرے بات پوری نے بشمی کی چم چا ہیلارہے ہو حاگیم صاحب ہونا اپنی امار کتھ ریاست کرو کamsے کم آہ آہ سنو گفتی ہو کے جوڑ بولوں بھائی جوڑ بولوں اگر تم کسم اٹھاو میں جوڑ بولوں تمہاری بیو کو تین تلاک اٹھا دے ہو کسام نہیں نہیں گفتی ہو کے جوٹ سکو لو تو ٹھیک قسم اٹھا کے بولو نا تمہاری بیو کو تین تلاک میں جوٹ بولا دو میں اگر جوٹ بول رہا ہوں تو تمہاری بیو کو تین تلاک قسم اٹھا میں نے کہا سننے کا صحابہ کو کوئی کارا نہیں ہوں جو صحابہ کو کوئی نکمہ بولی نے تکتا ہے جو لوگ صحابہ کو میں آرے حق سمجھتے ہیں کوئی شیعہ کوئی رابضی ہی ہوں گا کوئی شیعہ کوئی رابضی ہوں گا جو صحابہ اگرام کو برا بلا گئے گا جن کا معیار جن کا معیار صحابہ ہیں وہ کبھی صحابہ کی شارعہ میں غستاخی نہیں کرتے جو صحابہ جو صحابہ اور نبی کی صیرت کے اوپر کام کو چلانا کیلئے پوری محنت کر رہے ہیں وہ کبھی صحابی کے خلاف نہیں بول سکتے جو اپنے مجمع کے اندر دو دو بھنٹے صحابہ اگرام کے مناقی بیان کرتے ہیں وہ بندہ جو اپنے مجمع کے اندر دو دو بندہ صحابہ اگرام کے فیضائل بیان کرتا ہے وہ کبھی صحابہ کے خلاف نہیں بولے گا ارے سنو نا یار بگ 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 بھی دیا ارے حکیم ہوگے اتتا بگ بگ کرتے ہو اجلی پوٹی نے کھائے کیا باتوں سے کھائے فیضائلی ہو آہ سنو نا بھی اب آپ بات سمجھ میں آئیے آپ کو جواب سمجھ میں آیا جواب سمجھ میں آیا آپ کو نہیں کیا بولے اچھا کس پر بات کرنی ہے اچھا یہ بتاؤ صحابہ اگرام کے نکم میں ہونے پر بات کرنی ہے کس پر بات کرنی ہے کتنے آپ کے معنی میں کتنے اعتراض ہیں مجھے بتاؤ آپ کے معنی میں کتنے اعتراض ہیں سوال کرو خاموش ہے میں جواب دیتا ہو چھلو ہے حاصلہ آپ نے مسجد میں بعد مسجد میں ہونے کے مسجد باہر ہوں گی یا تو بولتے دو یا کاؤ آمود آرے حاکیم صاحب تمہارے پیر کبر میں لڑک چھوے گوں بولتی بھی نہیں آرہا ہے کیا کروں گے دشمنی پال کر یہ عمر میں یہ عمر میں ہمارت والوں کی دشمنی پال کے کیا کروں گے کبر میں کوئی پوچھنے آنے والا ہے کیا ابھی ایک چیز کا جواب ملا دوسرے سوال کی اوپر چلے گئے چلے اچھا پوچھو سوال کسیز کا جواب ملا تم کو آدم نہیں کسیز کا جواب ملا سہبہ اکرام کو اور مولانا ساہ دینے نقما نہیں کہا اس کا جواب ملا نہیں ملا تم نے کسی کا نام نہیں لیا ہے میں نام دیکھنے جواب دی رہا ہوں میں نام دیکھ لیا ہے میں ڈرتا نہیں ہوں تم ڈر رہے ہوں گے میں ڈرتا نہیں ہوں سینہ ٹھوک کے بات کرتا ہو ہاں ایسا خونی ہو ملک ویفتانی آگیم sommes آزآزار کے اندر جو بان پگنا چاہتا ہے وہ اس لحصے معلوم ایکfight thấy laws ons müspa باز رہی ہے آزآزو اللہ برم آرے آزآ آزآز آزآز اگلا سوال کرو اگر صحابہ اکرام کو اگر نکمہ کہا نکمہ تو بہت بڑی بات ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دل کے اندر بھی غلط غمان قائب کرا اپنے دماغ کے اندر اس نے اگر صحابہ اکرام کو ذرہ برابر بھی غلط بات قائم کیا غلط نظریہ قائم کیا چاہے اس کو زبان پر نہ لائے وہ بندہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا وہ شیعہ یا رابضی ہو سکتا ہے اب میں یہاں رگ آئی آگری آگر سکتا ہے سن بھاگو مجھ رکو نا اب میں آجو رکو نا اب مجھے آپ یہ بتاو کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب یک سکرو ڈیل آتا تو اس کے باتے اس کے باتے سوال کرو نا مہین سے پوچھو نا دنیا کا اگر کوئی بانڈا چاہے وہ عبداللکر تانوی ہے سنو آئی چاہ سوال کرو grown taken سوال میں سکھاتا ہو آپ کو آپ کا سوال ہممیں آپ کو تعوفیٰ Set دنیا کا کوئی بھی بندہ چاہے وہ عبدالحکیم تانوی ہو اگر وہ صحابہ اکرام میں تعلق سے یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک سکروڈ ہیلا تھا اس کے بارے میں کیا ہوگا میں آپ یہ سوال مجھے کیجئے سوال کرو نا میرے سے دو اور ہیتے ہیں سوال کرو نا جو میں نے بولا پہلا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کو لکمہ کے اس کے بطلق کیا حقم ہے تمہیں نے بول دیا نا نہیں اس نے کہا ہے میں آدیو بھیجتا ہوں اس کے بارے میں بلتا ہے ارے نہیں نہیں پہلی یہ سوال کرو پہلے کوئی اگر یہ بولے کہ وہ آپ نے کیمت آلویر کو کہ سادی کا اسکروڈ ڈلا ہے ناوک بللا نہیں پہلے ایک تک کلیاں ہو جائے ہو گیا نا کلیاں میں نے بول دیا نا آدیو سوال آدیو آدیو تو لوگ سنیں گے لگے میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں نا تم ایک سوال بنا کے مجھے سوال کرو نا ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں نا اور دوسرا جو یہ کہے خاصے کعبہ مزید نبی کے بعد مقام نظام الدین کا ہے بیت المقدر کاٹ جو اس کے مطلب کیا حکم ہے کیا بولے فرصے بولو خانے کعبہ مزید نبی کے بعد مقام نظام الدین کا ہے اب بیت المقدر سے بائی بیسر ابھی تو آپ کہہ رہے کسی کا نام نہیں لے رہا وہ تو اپنے آپ کو ستی ساویتری سمجھ رہے تھے اور اب نظام الدین کا نام لیا آپ نے ابھی آپ نے نظام الدین کا نام کیوں لیا پھر اب آپ کسی کا نام ابھی تو آپ اپنے آپ کو ستی ساویتری ساویت کر رہے تھے میں کسی کا نام نہیں لیتا آپ نے نظام الدین کا نام کیوں لیا دیکھو چلو اس کا جواب میں دوں آپ کو اس کا یہ جواب ہے کوئی بندہ اگر آج کے حالات میں اور آج کے زمانے میں یہ کہیں کہ مکہ اور مکرمہ اور مسجد نبی کے بعد سب سے بہتر جگہ نظام الدین ہے آج کے زمانے میں جبکہ بید المقدس پر یہوزوں کا قبضہ ہے آج کے زمانے میں کوئی کوئی یہ بات کہیں تو اس میں کوئی مزا ایک تھا نہیں کوئی مزا کیا نہیں ہے کیا کوئی مزا کیا نہیں ہے حضور کی بات سے بہتر جگہ نظام الدین ہے میں نے اپنی بات کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے نہیں شرط نہیں حضور نے جب کہتے ہیں کیا بلے آج کے زمانے میں سے مقرمہ ایک آسد مامی شاعر کا ایک شیر ہے ناز کرتے ہیں سننا سنونا 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 سننے کا حوصلہ ہے کہ آپ کے اندر کبر میں پیر لڑک ہے آپ کے حضور نے آپ کہہ رہے ہیں آپ کس سے کیا بولے کمیل گمراہ کیا بولے کمیل گمراہ موک کھوڑی ہو رہی موک کھوڑی جب نبی قریف اور لوگ آگئے ہیں کہ کون آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خانے کعبہ مزید نبی کے اسلام قانو اللہ حددین کیا برد ایک وقت آدمی ہو رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا ہے مطلب وہ نہیں ہوتا ہے مطلب تو مطلب وہ نہیں ہوتا ہے سنو اگر آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میری ماں ہے یا میری بیوی ہے اس کا مطلب کیا تم اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے یہی چیز ہے اگر کوئی نظام ادن کے تعلق سے یہ کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پہتل مقدس کی تردید کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں نہیں سمجھے علمی باتیں نہیں سمجھ میں آتی تو کائکو کھو جا رہے ہو کبر میں پیر لٹکے اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو اپنے گناہوں کی معافی کرو میں پھر سے بولو میں پھر سے بولو میرا جملہ پھر سے بولو دیکھو تمہارے باتوں میں تمہارے باتوں میں کوئی دم نہیں ہے میں پھر سے ایک دلیل دوں تم ادھر اپنے گھر میں بیٹھ کر تم ادھر حضور کے سامنے دلیل دیتے ہو حضور نہیں تم کی حضور ہے کیا تم حضور ہے تانبی تم حضور ہے ناؤز باللہ تم حضور ہے میں تمہاری بات حضور میں بھی جمعہ رہے ہو یہ تو خیانت رہتی نا ارے منافقت رہتی اس کا جواب دیتا ہو نبی ہو گئے اللہ کے نبی چلو میں اس کا جواب دیتا ہو میں نبی نے میں اس کا جواب دیتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کہا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی کہ میں نبی اس کے نزدیک اس کی ماں اس کا باپ اور اس کے بچوں جیدہ محبوب نہ ہو جاؤ آج تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بولتے ہو کہ میں میری ماں سے محبت کرتا ہوں میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کر دے ارے بولو نا تو کامل ایمان کے اوپر درنت کا وعدہ ہے ناکس ایمان پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ ہے کامل ایمان پر ہے حضور نے فرقہ ایک تین جلیہ سب سے بہتر ہے تو کہا تو نہیں حضور کی بات اگر کا کامل ہے تو وہی تو میں کہہ رہو نا جب تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے کیوں اپنی ماں کو بولتے میں تُس سے محبت کرتا ہوں کیوں اپنی بیوی کو بولتے تو کامل ایمان ہوئے най تو کامل ایمان ہی مدلوب ہے اللہ کو اللہ نہ ناکس اعبادت قبول کرتے نہ ناکس ایمان قبول کرتے ہرے انسان ہے کوئی حضوری سامل ایمان کا دعویٰ نہیں ارے وہی جب شریعت کی بات ہے حکیم صاحب حکیم صاحب آپ مفتی نہیں ہو آپ مفتی نہیں ہو جب آپ کو بیت المقدس کی تردید کیا ہی نہیں بیت المقدس کی تردید کیا ہی نہیں ہے مولنہ نے قسم اٹھاو آپ کی آپ قسم اٹھاو کہ مولنہ صاحب نے بیدر مقدس کی تردید کی ہے آپ قسم اٹھاو آپ نے سچے ہوتا ہے حکیم صاحب آپ قبر میں پہنچ رہے آپ کے سارے سوالات میں آپ کے سارے سوالات کے بدلے میں کی سوال آپ کو کرتا ہوں آپ یہ قسم اٹھاو کہ مولنہ صاحب نے بیدر مقدس کی تردید کی ہے نام لے کر آہا آہ �onds آہ 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 آم آہ 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 آ نidades 落 бывает آہ آہ كثی طور پر د Leon uh بلونا پر آئے بشرح پر آپ کون تیریب کیا تیریب تو تم کر رہے ہو جب مولنہ ساحس آپ نے بیت المکجب کی تردید نہیں کی نہیں نہیں تو اچھا چھو ٹھیک آپ میری بات نہیں ماننے والے آپ کے شہر کے ہیں آپ کے دیماغ کے اندر نہیں کہ خواست بڑی آپ بات نہیں مانا آپ مجھے یہ بتا دو تم شورا کی تنساگیری کر رہے ہونا شورا کی شریع ایسیت بتا دو قرآن عزیز کو بہت سمجھتے ہونا آپ شورا کی شریع ایسیت بتاؤ میرے کو آمارت کی سمجھتے ہیں آمارت کی سمجھتے ہیں آمارت کی سمجھتے ہیں کتے تھے کی ایسیت consuming makweet کی بتاؤ مہر نے کی سوال کی آپ سے آپ شورا کی شریع ایسیت بتاؤ یہ بھی کہ ایسیت کے آمارت کی squeam یہ جواب سے مدنے رہے ہو آپ جاؤب نہیں د� bas یہ شورا کی خواست ہیں یہ شورا ihre شورا 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 جاتے آیاں شورا جاتے آیاں شورا جاتے آیاں پر مقرد سے پہلے کا تو سابیت کرو تو سابیت کرو سابیت کرو پر مقرد پر مقرد آیاں دائیلوگ باہدی دے پیشنے اونا آمیتا بچے میں دائیلوگ باتا تھا تو یہ باتاو شورا کی شریح اضیعت کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہویا ہے جب آپ علمی باتیں کرو سنسیر بات کرو مجھے دکھر میں ایک بات بولے آپ کو میری جندگی میں پہلا اتنا گھٹیا دکھ رہا ہوں جو اتنی گھٹیا باتیں کر رہا ہے اے بات کے مہد ہے اور یہاں sad اور لیول کا سینشم ہے اور ڈرین شروع کے capacity کو بلا گام melodies ہے ایسی تک loge passed me نے شوروٹ پوچک ملتا ہے ایسی بے چنح کا احمق ہے تو باں جب جس بگا ڈیبрев کا کے کیونک کر دیکھیں وہ ہوگے اگلے چجن وائے بنرو خیل تھے اللہ کیونکھ چکو آپougherč کر دیکھیں جب گ گا تم کیوں نے گئے میں جانے کے لئے جوٹوں کر رہا تھا میں جانے کے لئے جوٹوں کر رہا تھا رب بابرہ کبر میں پاؤں لڑکے حکیم صاحب جلال اللہ اللہ کرو جلال اللہ کو راضی کرو یہ عمر کے اندر جلال اچھے کامہ کرو کیا ملنے والا ہی کیا ملنے والا تمہیں تو زبان مینے پلٹ رہی ہے جو تم بات کر رہے اور اس کو کما عقب آدھا بھی نہیں کر پا رہے اور شورا کی تم چمچہ گریہ کر رہے ہو تو ثابت کرو یہ سوالات سنو نا یہ جو ملنہ سعید نظام دن کی جو سوالات یہ غیر مقلد یا بریلوی نہیں کرتا یہ شورا والا ہی کرتا ہے یا تو آپ شورا والے نہیں ہوں اگر تم شورا والے نہیں ہوں تو آپ اس طرح کے سوالات کبھی نہیں کرتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں غیر مقلد بریلوی اور دوسری بات دوسری بات آپ تو بتا ہوں کیا دوسری ایک سب سے آخری بات بولو آپ کو اللہ تعالی قرآن میں فرماتے لا تذیرو وازیرت وزراؤخا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا نہ مجھ سے پوچھا جائیں گا مولا سعید نے کیا کیا نہ مولا سعید سے پوچھا جائیں گا مبتی سالم نے کیا کیا نہ آپ سے پوچھا جائیں گا میں نے کیا کیا نہ مجھ سے پوچھا جائیں گا آپ نے کیا کیا ہر کوئی اپنے اپنے آمال کے مطابق کیا ہوں گا اللہ کے سامنے کھلا ہوگا تو حاکیم صاحب چھوڑو ان سب چیزوں کو اپنے نماز پڑھو اپنا کام کرو مد اللہ اللہ کرو کیا ملنے والا ان سب چیزوں سے ہم ہم یہی کہہ رہے ہیں لیکن امت میں کے اندر جو امت وہی بات دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا تم کو امت کیا لینا دینا کوئی کچھ بھی بولے تم تمہارے کام سے کام رکھو نا یار تمہارا اللہ اللہ کرو کیا ہے ہاں میرے کو دیکھو میرے کو داری آپ کی صحت دوگی بودے ہوگئے آپ کو نہیں پتہ آمرا مان رہے ہیں رمونکر کیا ہے جب تم کو یہ ساری باتیں نہیں بتا تو کیوں اللہ کے ولی کے اوپر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو اللہ کے ولی کونے تو اللہ کو پتا ہے وہی جس کے ابھی تم کتنے منٹ ہوگئے ہیں تم تائی تیس منٹ سے تم جس کے خلاف بقواز کرے جا رہے ہو وہی اللہ کا ولی ہے میں نے کسی کے خلاف بقواز نہیں کیا تم نے ابھی جو تین تم نے ابھی جو تین الزامات جو لگائے نا اللہ والے پہ اسی اللہ والے کے دانے بات کر رہا ہو پہلا الزام تو یہ لگا ہے تم نے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو نکمہ کا دوسرا الزام تم نے دوسرا الزام تم نے یہ لگایا دوسرا الزام تم نے یہ لگایا کہ انہوں نے بیت المقدس کی تردید کی تردید مطلب بیت المقدس پر تردید رحم الدین کا مقام رکھا میں نے آپ کو ایک بات پوچھا کیا بات پوچھا اگر انہوں نے بیت المقدس کی تردید کیے کہ میں کعبت اللہ اور مدینہ کے بعد بیدر مقدس نہیں نظام الدین ہے تو یہ بات مجھے ان کی باتا ہوں میں ابھی ان کے پر فتوہ لگاتا ہوں اگر یہ اگر نہیں تو پھر میں تم کو جو بات میں نے سمجھایا اس حدیث سے اس کو سمجھو کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے دنیا سے زیادہ محبت مجھ سے ہوں گی تو تم جنتی ایمان کامل والے تو پھر تمہارا بی بی کو محبت کرنا ماں کو محبت کرنا نا جائز ہو رہا ہے نبی کے مقابلے میں مجھے ایمان کامل والے کس نے بولا یہ تیسرا یہ لفظ تیسرا کون بولا یہ تم تمہاری زبان یہ تم تمہاری گندی زبان سے گھڑ رہے ہو اس کو جو آپ نے ماں کے بانے تم گندی زبان سے یہ تیسرا یہ لفظ تیسرا یہ تم گھڑ رہے ہو لفظ تیسرا یہ تمہیں نہیں کہا تم نے بولا اچھو تم نے یہ تیسرا یہ لفظ تیسرا مولانا سادھ نے ایسا بولے بھئے کہ تیسرا مقام عزامو دن کا ایسا بولے ہاں کسم کھاؤ کسم کھاؤ اللہ ہی کسم ناظر بولو کہ مولانا سادھ نے لفظ تیسرا لفظ تیسرا تیسرا نہیں بولا کیوں جھٹے بات کرتے کیوں نمک مرچی لگا کر اللہ کے ولی کی دشمنی پال رہے ہو نمک مرچی لگا کر عزامات کرو شرم آنے ہونا مرد ہے اپنے پار لڑکے تمہارے تمہیں شرم آنے ہونا تم سب ڈاکٹر صاحب میں آخری بات بولو آپ کو اتنا وقت نہیں میں نے آپ کو اتنا وقت دیا آپ زرہ امد راستے داکٹر تکھین میں اس لئے میں آپ کو ایک بات بولو کل قیامت کی دن آپ سے میرے بارے پوچھا جائیں گا مجھے آپ کے بارے پوچھا جائیں گا اس لئے اس لئے اس لئے تم تمہارے عمال کی سکر کرو نہیں 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 پوچھا جائے گا کوئی آدمی غلق کام کر رہا ہے آپ میں وہ ہمیں ہوں پوچھا جائے گا آرے وہ بات نہیں کر رہا بھائیں ہمیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے تم کو تمہاری ذات کے بارے پوچھا جائیں گا حکم تانڈی کہا سے کمایا تا خرچہ کیا حکم تانڈی تُنے کتنا جھوٹ بولا کتنا سچ بولا حکم تانڈی حکم تانڈی یہ بات کر رہا ہوں تو سب سے ب Past ری حفظ اللہ تعالیٰ� تم سے یہ پوچھیں گے تُو وہی میں کہہ رہا ہوں ایک غلط کام غلط fighters آیا تھا دونیا کے اندار جس کو لوگ اہلِ شُڑ کنا سے Ten���ہ مصارف Baba تھے حکم تانڈی تُو اس سے Jeremy اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے حکیم تانڈی تو شورا میں کیوں پھج گیا حکیم تانڈی تو نے مولنہ ساتھ کے اوپر دلت الزام کیوں لگایا حکیم تانڈی تو نے مولنہ ساتھ کے اوپر دلت الزام کیوں لگایا حکیم تانڈی تو نے مولنہ ساتھ کے اوپر تحمد کیوں لگایا ایک بات بولی کہ آخری بات حکیم صاحب میں نے آپ سے امیر کفتے بنے حکیم صاحب نے ایک بات بولی کہ آپ کو امیر کفتے بنے تو میں آمارت کی باظت ثابت ہے ہوں تم تب� میں بالمائisf شورہ میں جانتا تھو امیر کیسے یہ جو شورہ جو اپنی اپنی شورہ 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 شورہم شورہ والے شورہ والے پول کے پوری دنیا میں فتنا کر رہے ہیں ان کو کس نے بنایا شورہ بنانے کا رائے کس کے دیا تھا کس نے بنایا وہ جانتا ہو آج جو شورہ جو چل رہی ہے آج کی شورہ بولو وہ شورہ جو مہنم ساتھ برزینہ کی تحومتیں لگا رہی وہ شورہ جو دارلوم دیوبان کا مستیوس کر رہی وہ شورا جو فون کر کر کے لوگوں کو کالیا بکری ان پر الزامات لگا رہی وہ شورا جو مولانا ساتھ کے اوپر بلا کی تعمت لگا رہے وہ شورا دارلوم دیوبان کے فتح اگلت استعمال کر رہے یہ شورا کی بات کر رہی ہے کیوں کس نے بنایا دارلوم دیوبان ہے نا دارلوم دیوبان دارلوم دیوبان کے بیتون خلا کی تٹیannie earningii 가GS ڈانڈی ہی ساہ aconteceu ڈانڈی ہی چکے ڈانڈی ہی چسزان ڈانڈی ہے ڈانڈیتلا ڈانڈی اب تک کہا ب آپ نے انہوں کو پرšeخلاقrato abi مطلب کے واستے دیوان لایگ آ رہا استرائیے لگماراہ آگے رہا کون bold Cruz conversation گماراہ آگے یہ شورا والے گماراہ آگے یہ دعاریم دیوان کے فاتر کا مسوس ہے یہ دعاریم دیوان کے فاتر کا موسوس ہے کہ سنو کیوں صند آئی چلو چلو فتوا پلے پر کٹا آگے فتوا پر کٹا آگے میری بات سنو میری بات میں سننے والا پہلے تم کسام اٹھاؤ پہلے میری بات سنو پہلے میری بات پہلے کسام اٹھاؤ موسیقی اے اس بات پچھو کیا جہلے لا کھر کے فکیر اے لکیر کے فکیر ایک بات سنو گے میری نہیں نہیں آپ یہ بتائیے بہت ہے کبھر ہے کبھر ہے کبھی تو بول رہا ہوں نا سنو نا تو سنو گے تو بولوں گا نا نہیں اپنے پہلے اسے کو بتاؤں بھولتا سنو سنو مہ بول رہا ہوں esto گھر ہے لہا تو سنو نا بول رہا ہوں تو سنو نا بول رہا نا صور کے بھی نہیں تو بہت ہے تمہیں یہ بتا ہے سنونہ بگ 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 ہمارے ادھر آپ جیسے بزرگوں کو بزرگ آبان کیا ستیہ گیا ستیہ گیا بگ 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 خود کی آب دے رہوں گے خود کی آب دے رہوں گے خود کی آب دے رہوں گے خکتی تمہیں کہ تمہیں نے اتنا حتی میکنے موسیقی 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 جواب دے لو آپ کسم اٹھاو پہلے آپ کسم اٹھاو پہلے آپ یہ کہیں کہ میں عبدالحکیم تاندہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ دعلم دیبن نے مولانا تاتھ کو گمراہ کیا ہے ورنہ میری بیوی کو تین تلات کسم اٹھاو پہلے آپ 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 کسم اٹھاو عکیم تانڈی فتنا ہے عکیم تانڈی فتنا ہے عقیم تانڈی فتنا ہے عکیم ملی ساتھ کے جو غلط افکار نظریات عمام الناس میں فائل رہے ہیں چکے ہیں ان کی اصلاح بھرپوس کوشت کریں اگر ان پر سوری کا ڈبگن نہ لگائی گئی تو خطرہ آگے چل کر دبلیگی جوان سے وابستہ امت کا بڑا تگڑا تبکہ گبراہ سکا سکا اور پھر کے زالنا مدل جائے گا بولو جی بٹی کہاں گئے چھلو ابھی کاسم اٹھاؤ تو میں نے جو جملے پڑھا جو آپ نے پڑھا نابی فتوہ آپ یہ کہو کہ میں عبدالحکیم ٹانڈا اس فتوے پر کسم اٹھاتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کیوں آپ کو ایک سوال نے کامل دے بندر میں مولوی نہیں ہوں میں مولوی نہیں ہوں اس فتوے کا مطلب ہے اس فتوے کا مطلب ہے اس لئے تم کو کسم اٹھا کے بول رہا ہوں نہیں نہیں تو باتاو اس فتوے میں مولنا ساتھ کو گمرا نہیں کہا آپ کسم اٹھا ہے اگر کہاں ہے تو آپ کسم اٹھا ہے نہیں جو بلا شبہ جو بلا شبہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے دعوے میں اور آپ نے جو فتوہ پڑا میں اس فتوے میں بالکل سچا ہوں اور میں دعویٰ کرتا ہوں یہ فتوہ سچا ہے اور مولنا ساتھ گمرا ہے میں عبدالحکیم ٹانڈی اللہ کی قسم کاتا ہوں ورنہ میری بیوی کو تین تلاک چلو سینہ ٹوکے قسم اٹھاو پھٹ گئی پھٹ گئی نا پھٹ گئی اکیم ٹانڈا کی کیا بات ہے آپ کسم اٹھا رہا ہوں تو فون کٹ کر کے بھاگ رہے ہو اگر اس پچھنے میں مولانا صاحب کو گمرات آئے ٹھیک ہے اور اگر گمرہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ کا کا مطلب ہے ارے یار ایسے یار ایسے سٹیہی ہوئے لوگ آتے ہیں میں نے بولتا ہوں جو تم نے بولا وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے جو پتا ہے کہ یہ راستہ جہنم کا تو کیا مطلب ہے جو جمعے تم بولے بھائی وہ جمعے جو تم نے بولا وہ چلو مان لیا جو تم نے بولا ہوا اگر کوئی بندہ ان جملوں کے خلاف یہ کہیں کہ مولانا صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی ہی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اور بہتفاض دیگر کوئی بندہ اگر یہ کہیں کہ مولانا صاحب گمرہ نہیں ہے اس فتوے کے جواب میں کوئی بندہ اگر یہ کہیں کہ مولانا صاحب گمرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیا فتوہ لگاؤں گے گمرہ نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کیسا دماغ ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ مجھے ملتے آپ کے بعد جو فتوہ ہے حکیم صاحب میں کسی ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں مجھے نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہوں میرے بات آپ سمجھ رہے ہو مدے کے بات کر رہا ہوں چلو آپ نے جو فتوہ پڑا اگر کوئی بندہ یہ کہیں کہ یہ دادلوم کا فتوہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر گمراہ پلا پلا جو تم بول رہے ہو پھر بھی مولنہ ساہب اہلے سنت سے خارج نہیں ہے گمراہ نہیں ہے کوئی بندہ گر یہ کہے سنونا ہے میری بات سنو پوری پوری میری بات پوری سنو حکیم صاحب میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں اللہ کے لئے اللہ کے لئے سنو اللہ کے لئے میں انڈائرک لئے بولو میں انڈائرک لئے بولو میں انڈائرک لئے بولو حکیم صاحب دعلم دیوبن کے مولانا عبدالخالق صاحب مدرہ سی کہتے ہیں کہ مولانا ساہد صاحب گمراہ نہیں ہے اور اہلے سنت سے خارج نہیں ہے اب رغوہ مولانا عبدالخالق مدرہ اس کی پر پتوہ میرے پہنگی آوڈیو ہے میرے بھائی نے بات کیا تاہاں انہوں نے دعرے کہاں مولانا ساہد صاحب مسلمان ہے اہلے سنت والجماعت ہے اہلے سنت سے خارج نہیں ہے مولانا عبدالخالق مدرازی نے یہ عبارت نہیں پڑی مولانا عبدالخالق مدرازی نے یہ عبارت نہیں پڑی تو وہی میں بجرہ ہوں نا آپ سے مولانا عبدالخالق صاحب نے یہ عبارت پڑے کے نہیں پڑے مولانا عجب حض نے اس لئے حض你在 عبارت پڑے کے نہیں پڑے جو آپ بڑھ رہے ہو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ وہ عجب حض نے سنت UM Persson قر いچ MJ شیخ فائص推 خو Lu الجمہ언ہ س gangs کیا ہے جو گمراہی کے راستے پر ہیں تمہند کمراہی کے راستے پر جائیں اس راستے سینب لوگوں کو پچھانا ہے یا عبدالستہ رکھائینسب H textile تم خود گمراہی کے راستے پر ہو ہوں دو عقیم تان宮گ کے راستے پر ہو مرحبہ 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 مولانا عبدالخالق صاحب مدرہ بھی جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا خزادہ علیہ وسلم رکھا دوں گا تم سے تذکرہ جاتا ہے جھوٹ بول لے ہمارے ہمارے پاس جانے رہے ہو اگر آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ ایسی عمر میں ہو کہ آپ کی عقل صدیا گئی ہے آپ ایسی عمر میں چڑھ رہے ہو کہ آپ کی عمر سٹیا گئی ہے آپ کے پیر قبر میں لڑک گئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمر میں اللہ اللہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کر رہا ہے اور یہ فتوہ لے کر میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں یہ فتوہ لے کر مولانا عبدالخالق مدرازی کے پاس جاؤ میں ایک آڈیو دیتا ہوں آڈیو ان کو سنو کہ آپ نے کیا کہا کہ مولانا ساتھ صاحب گمراہی کے راستے پر نہیں ہیں اور دیبان کا فتوہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے کون صحیح کون غلط تم بہت بڑے آپ کو حکیم انتیز ہمجھتے ہونا تو ان کے پاس جاؤ ان سے باہت کرو ان سے باہت کرو تو اس کے مطلب ایڈیوڑ کسی کا فتوہ وہ نہیں مانا جائے گا جو فتوہ ایڈارے کا ہوگا اس مانا جائے گا ایڈارے کا کوئی مندہ ایڈارے کی مخالبت کرتا ہے مولانا عبدالخالق صاحب مدرہ دی خود فتوے کو نہیں مانتے یہی تمہارا کہنے ہیں مطلب ہوا ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دارے کا فتوہ ہم ہو جانتے ہیں عبدالحظیم تو بڑا ہو گیا ہے تو سٹیا گیا ہے تو سٹیا گیا ہے تیرے اللہ کے ولی کے دشمنی میں تیرے عقل مبہوت ہو چکی ہے معاف ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور تو ایک نمبرہ گھٹیاں انسان میں آتی ہو اور فون مت کرنا میرے کو باہر میں جا